اللہ آباد رکھے چچا چھینگا دکھاؤ دنیا کو جو دنیا یہ کہہ رہی ہے ہم نے چمکائی ہے ہم نے چمکائی آرہے ہیں ہم نے چمکائی ہے تم نے تم نے چمکائی ہے یہ مو اور مسور کی دل تم چمکاؤ گے دنیا کو اگر دنیا کو تم نے چمکائی ہے تو پہلے کیوں نہیں چمکائی تھا آج ہی کیوں چمکی ہے اے لوگوں نہ امریکہ نے چمکائی ہے نہ یورپ نے چمکائی ہے اس دنیا کو اگر کسی نے چمکائی ہے تو عزتِ چلالِ خدا کی قسم سو بار نہیں ہزار بار کھا کہ عمران حنفی کہنا چاہتا ہے اس دنیا کی چمک اور اس دنیا کے ڈیولپمنٹ وقاس کے پیچھے اگر کوئی کردار ہے اگر کوئی رول ہے اگر اس دنیا کے وقاس کے پیچھے کوئی بیک کراؤنڈ ہے تو اللہ کی قسم وہ میرا محمد الرسول اللہ ہے وہ بار عربی الاول ہے وہ آمینہ کلال ہے آمینہ کلال آیا ہے تو اللہ نے علم پھیلایا ہے علم پھیلا ہے سبحانہ نارے تقبیر نارے رسالت نارے غبر اپوگے تم علم نہیں تھا یہ نہیں تھا بے آئیڈیل کی باتیں آنکہ بند کر کے کہہ دینا چاہیے تھا جو بریلی والے کہہ گئے جب بریلی کے عالی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی بھی سے کسی نے پوچھا بریلی والے سرکار عالی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ بریلی والے تم بتاؤ تمہارا آئیڈیل کون ہے توجہ ہے تو بریلی والے بولے ارے ان کی کیا بات کرتے ہو مصطفی جانی رحمت اللہ علیہ وسلم شمی بد میں ہدایت اللہ علیہ وسلم نوشہی بد میں جنت اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے آئیڈیل ہیں کہا کیسے ہیں تمہارے آئیڈیل تو چہرہ گلاب سکھے لگا ہے بریلی کے عالی حضرت کا اور اپچنا پر خوش ہو کے خوش ہو کے بریلی والے بولے ارے جاننا چاہتے ہو ہمارا آئیڈیل کیسا ہے ہمارا آئیڈیل ایسا ہے کہ تم نے دنیا میں گلاب بہت دیکھے ہوں گے مگر ہر گلاب میں کانٹا دیکھا ہوگا اگر دنیا کے پردے پہ کوئی گلاب بغیر کانٹے کا دیکھنا چاہو تو مدینہ میں آمینہ کے لال کا جلوہ دیکھ لو تم ہم سے پوچھتے ہیں ہمارا آئیڈیل کیسا ہے دنیا میں تم نے شمع بہت دیکھیں ہوں گی مگر ہر شمع میں دھوا دیکھا ہوگا اگر دنیا کے پردے پہ کوئی شمع بغیر دھوئے کی دیکھنا چاہو تو مدینہ میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لو تڑپ کے بولے بریلی والے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گھمانے نقص جہاں نہیں اور یہی پھول خار سے دور ہے شیر ہے شیر ہے بڑا پیارا شیر ہے یہی پھول خار سے دور ہے بڑا پیارا شیر ہے حسین شیر ہے یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں اور یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودر میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چماں نہیں یہ ہے مصطفی جانِ رحمت ایک اللہ ایک رسول اللہ سوجہ ہے بے ایمان بھی جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا جو جہاں میں ان کی تلکی ہے تو وہ بولا جانت ہے وہ بولا اگر سچے نبی ہو تو پاور دیکھاؤ تو جناب بولا یہ میرے نبی نے فرما دیکھنا کیا چاہتا ہے تو جناب بولا وہ حیران دیا گیا حیران دیا گیا اور ایک آئیڈیا سیٹ کر کے مصطفی جانِ رحمت نے پھر پوچھا چاہتا کیا ہے بول کون سا پاور دیکھے گا تو جناب بولا وہ بولا اگر سچے نبی ہو تو اس پیڑ کو یہاں بلا کے دکھا دو اس پیڑ کو کوئی بلا دے گا پیڑ کو اگر سچے نبی ہو تو اس پیڑ کو یہاں بلا کے دکھا دو تو میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بولاتا اس پیڑ کو آقا فرماتے ہیں میں نہیں بولاتا اس پیڑ کو بلکہ تُو خود اس پیڑ سے جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے تجھے رسول نے بلایا ہے تُو کہہ دے جا کے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے تجھے رسول نے بلایا ہے اے جناب والا وہ گیا بے ایمان اور پیڑ کے قریم جا کے کہنے لگا اتنا کہنا تھا پیڑ کی غلامی دیکھو پیڑ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے کی دوان کیسی ہے پیڑ نے یہ دیکھا کہ بھیجنے والے کی دوان کیسی ہے جیسے اس نے کہا تجھے وہ بولا رہے ہیں جانے جانا بہرے بہرہ بولا رہے ہیں حدیث میں آتا چلنے لگا اور ایسا چلا مقبرتن جزور اپنی جڑوں سے گرد غبار اڑاتا چلا جا رہا گیا اور نبی کے قدموں کی طرف جھکے بولا السلام علیکہ یا رسول اللہ اوہ سننیوں ادھر وہ پیڑ جھکا ادھر یہ بہیمان نبی کے قدموں کی طرف گر کے بولا جب آمینہ کے لال کی شان ایسی ہے تو رب زلجلال کی شان کیسی ہوگی ہاتھ پڑھائیے کلمہ پڑھائیے مشہ ربہ اسلام برمائیے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمیں کو آسمہ کر دیں سوریہ کو سرا کر دیں سلطان معظم بن کر آئے دنیا میں پہلی بار منتری منڈل بنایا اور اجازت ہے سات منٹ کی آرہا لڑکا جا رہا آج 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 ارے ٹھیک تھاک کیا پردان جی جب سے کرم کر دیا اللہ نے کوئی گیا گیا سب بیٹھے ہیں الحمدللہ کوئی ضرورت سے گیا تھا وہ آ گیا ابھی آنے کا ریکارڈ ہے ابھی بچہ آیا نہیں سرکنیا ہے یہاں تو جیسے جیسے رات بوڑی ہوتی ہے لوگ الحمدللہ سادہ ہوتے ہیں رات بوڑی ہو رہی ہے اور لوگ ابھی آئی رہے ہیں دیکھا نہیں آپ ابھی آیا نا بچے دو بچے آئیے بڑے خوش نصیب بچے ہیں جو لوگ آتے ہیں جلسوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور جو جاتے ہیں میں انہیں گرا تو نہیں کہوں گا مگر یہ ضرور کہوں گا کہ پتہ نہیں کون سے دل سے وہ نبی کا ذکر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اتنا ضرور کہوں گا آئے تھے نبی اور نبی کے غلاموں کی بارگاہ میں محبت کا خراج پیش کرنے بیٹھے رہتے بہت زیادہ ٹائم تو نہیں مانگا جا رہا تھا اور ابھی بہت زیادہ ٹائم میں نہیں ہوا ہے یہ دیکھ لو میری گھڑی میں پانچ منٹ ہیں ایک بجے میں بتاؤ کوئی ٹائم ہو گیا ایک بجے کا کوئی ٹائم ہوسا میں جا رہے ہیں اللہ خوش رکھے آباتے ہیں بیٹھو بیٹھو وہیں بیٹھ دیو دیکھو آنے والے آتے ہیں تو لگتا رحمتیں لے کے آئیں برکتیں لے کے آئیں اور جاتا کوئی تو ایسا لگتا ہے تو خنجر مار کے جا رہے آئے آئے خوش رہو آباد رہو سرسر دو شادہ رہو دادنیہ کا فیضان ملے آمین کہہ دو سب سے پہلے دنیا میں منتری دنیا کے پردان منتری انہی کی چل رہی ہے تو منتری منڈل بھی وہی بنایاں ان سے پہلے تو کوئی جانتا بھی نہیں تو منتری منڈل کیسے کہتے ہیں میرے سرکار نے سب سے پہلے منتری منڈل بنایا اور آگے بڑھنے سے پہلے اتنا بتا دوں کہ تم دنیا میں رہتے ہو ملکوں میں راجے ہوتے ہیں ہر ملک میں ہمارے انڈیا میں بھی راج جائیں کسی ملک میں جناب بھارا دس راج جائیں کسی میں پندہ راج جائیں کسی میں بیس ہیں کسی میں اٹھائیس ہیں کسی میں واتیس ہیں کسی میں بہت زیادہ ہیں کسی میں چالیس ہیں کسی میں تھوڑا سا عورت کم ہے کسی میں بہت زیادہ ہیں مگر نبی کے نبی کی کینگڈم میں کتنے راج ہیں نبی کی حکومت میں کتنے راج ہیں نبی کی دیش میں کتنے راج ہیں نبی کی کنٹری میں کتنے راج ہیں مصطفیٰ کی کینگڈم میں بتیس راجے نہیں ہیں چالیس راجے نہیں ہیں پچیس بھی نہیں ہیں بارہ بھی نہیں ہے ان کی کینگڈم میں صرف دو راج ہیں only two states in the kingdom of holy prophet نبی کی کینگڈم میں صرف دو اسٹیٹ ہیں ایک اسٹیٹ کا نام ہے زمین اور دوسرے اسٹیٹ کا نام ہے آسمان یہ راجہ اور دو راجہ تیسرا کوئی راجہ نہیں زمین ایک آسمان ہے یہاں بھی راجہ وہاں بھی راجہ یہاں بھی منتری ہیں وہاں بھی منتری ہیں آقا سے پوچھو کدھر کون کون سے منتری ہیں تو نبی فرماتے ہیں میرے دو منتری دمین پر لیا ودیرانے فیلرد میرے دو منتری دمین پر لیا ودیرانے پھر سمہ میرے دو منتری آسمان پر لیا i have two ministers in ground and to other in heavens آسمان میں دو ہیں زمین میں دو ہیں کسی نے پوچھا یہ مصطفیٰ یہ دمینوں والے منتری کون کون سے ہیں تو آقا فرماتے ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام عمر ہے آسمان والے منتری کون کون سے ہیں تو جناب اللہ نبی فرماتے ایک کا نام جبرائیل ہے دوسرے کا نام میکائل ہے زمینوں والے منتری دو ہیں ابو بکر ہیں اور عمر ہے جناب والا یہ کیابنٹ اس طرح کے دونوں منتری ہیں بعد میں چل کے میرے نبی نے اس منتری مندل کا بستار کیا اسے آگے وڑھا ہے اور اس میں منتری اور وڑھا دیئے اور وڑھا ہے اس کا بستار کر دیا جناب والا اب اس میں کون کون تا داخل کر لیا گیا اس میں عثمان غنی بھی شامل ہو گئے والا علی بھی شامل ہو گئے سادھ ابنی بقاس بھی شامل عبد الرحمن میں ابو اعدم ان جرہ بھی شامل خالد بن ولید بھی شامل عثمان جناؤ میں جناب والا قر والا والا حسنا حسین بھی شامل جناب والا اس میں امام آدم ہوحنی فا امام شہب امام مالک امام احمد بن حنبل بھی شامل عثم بغداد کے غوصہ به عاظم میرے میرہ پیرے پیرنج ش vont بھی شامل عدن اجمیر کے غریب نواز شامل دلی نظام الدین کلیر کے اللہ ادن تاج الدین حمید الدین مجید الدین ieدین فضل حجت الرسول مولانا حمد رضاقہ مفتی آدم مولانا مصطفی رضاقہ صد اللہ فاضل مفتی نیم الدین مراد آبادی بدائیوں کے سلطان عالمین چھوٹے بڑے سرکار یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ایک قانون کے تحت ایک قانون کے تحت سب کے سب اللہ کے نبی کے منطری منڈل میں منطری بنا دیا گیا قانون یہ بنا دیا گیا کہ قیامت تک جنگلوں میں محمد کی غلامی کا پٹہ رہے گا آنکھوں میں حضور کی محبت کا سرمہ لگا رہے گا اور دل میں عشق رسول کی آنکھ جلی ہوئی ہوگی وہ ایٹومیٹکلی مصطفیٰ کے منطری منڈل کا منطری بنتا رہے گا منطری بنتا رہے گا اور اگر کسی گرنن سے نبی کی غلامی کا پٹہ ہٹا تو وہ ایٹومیٹکلی ریموف کر دیا جائے گا اسی لیے سبحانہ بڑا اچھا ہے کم سے کم جملے ہی پسند ہاں اللہ تعالیٰ خوش رکھے آواز رکھے تھوڑی توجہ اور ہے اور تھوڑی سی بات کر لیں گھورا تو نہیں رہے ہو تو اب کیا پتہ چلا پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کے منطری منڈل میں یہ بھی ہیں یعنی منطری ہیں وی آئی پی ہیں منطری ہیں منطری منڈل مصطفیٰ کا ہے منسٹری بورڈ مصطفیٰ کا اور اس میں منطری کون کون سے ہیں کربلا والے حسین اسی کے منطری ہیں جناب والا امام آدم اسی کے منطری ہیں غوثی آدم اسی کے منطری ہیں غریب نواز اسی کے منطری ہیں مہیندین اسی کے منطری ہیں خطب الدین اسی کے منطری ہیں دادلیاں منتریاں تو جنب ورہ اب یہ سب نبی کے منتریاں ہیں اس لئے وی آئی پی ہیں یہ سب وی آئی پی ہیں یہ وی آئی پی ہیں یہ سب وی آئی پی ہیں وی 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 آئی پی ویری 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 امپورٹنٹ پرسنلٹی اگر دیکھنا چاہو تو وہ مدینہ والا سلطان دو عالم ہے آمینہ کلال ہے سرور و سلطان ہے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر چل وگر ہوئے تھے نئے نیرالے طرف کے سامان اور اپ کے مہمان کے لئے تھے وہ مصطفی وی 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 آئی پی ہیں اور یہ سارے اللہ حوالے اس کے منتری منڈل کے منتری اور وی آئی پی ہیں جزاک اللہ میں جزاک اللہ سب کو کہہ رہا ہوں آپ مجھے ہمت کہہ دیں ابھی تھوڑے زیادہ اور بولوں گا ہم دنیا میں یہ پیردھان جی اللہ نے پیردھانی ابھی پیردھانی ان کی ہے سابق ہیں اللہ اور بنایا گا جب یہ پیردھان تھے تو آپ نے انسا کا خرنجے بنوا آپ پیردھان جی انہوں نے نالیے بنواہی خرنجے بنواہے بنواہے تو کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا ارے بہت کچھ کیا ہوگا میں بہت کچھ کو نہیں پوچھنا کچھ تو کیا ہوگا مگن انہوں نے جو خرنجے بنواہے نالیے بنواہے یہ سپائے کرائے اپنی جیس سے پیسے لگائے کوئی نہیں لگاتا نہیں ایمیلے صاحب لگاتا نہیں امپی صاحب لگاتا اپنی جیس سے کون لگاتا ہائی کمان سے لے کے آتے ہیں کس سے لے کے آتے ہیں ہائی کمان سے یہ جائیں گے بلوک ادھر بھی ایک صاحب بیٹھے ہوئے سچپ صاحب ان کا بھی بڑا جلوہ آدھے یادہ جیسے چاہ رہے ہیں ویسے ہی نہ چاہ رہے ہیں جائیں گے بلوک سے لے کر آئیں گے بلوک والے اوپر سے مانگیں گے اور نتیجہ جناب والے بیدائیگ جیسے ہم مانگتے ہیں تو بیدائیگ جیسے لگنا ہو جاتے ہیں دلی جاتے ہیں ایم پی تا دلی جاتے ہیں ہائی کماند اللہ لا کے دیتے ہیں یہ تو اپنی جیب کا کچھ بھی نہیں لگاتے ہیں اپنی جیبوں تو کچھ خرچ نہیں کرتے ہیں یہ تو مندری ہیں چونکہ یہ حکومت کے نمائن ہیں اس لئے ہم ان سے کہتے ہیں اور یہ جناب ہائی کماند سے لا کے دیتے ہیں اہتا کہنا کوئی شرک نہیں ہے اب جناب والا یہ ہائی کماند سے لا کے دیتے ہیں اور اب ایسے ہی سمجھ لو جب ہم دادہ میاں سے کچھ مانگتے ہیں ارے اچھا ہے نا ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آ رہی ہے تو ثبوت بھی دو دو سمجھ میں آ رہی ہے ثبوت دیتے رو کہ ہاں آ رہی ہے سمجھ میں مجھے کیسے سمجھ میں آ رہی ہے تم زور زور سے سبحان اللہ کار میری سمجھ میں آ گا کہ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے ہم نے ان سے مانگا ان کا ہائی کمانڈ ہے محمد الرسول اللہ اور وہ ہائی کمان کا کہنا یہ ہے ہائی کمان یہ کہتا ہائی کمان کا یہ کہنا اللہ دیتا ہے بانٹتا محمد الرسول اللہ ہے اللہ دیتا ہائی کمان کو اللہ دیتا ہائی کمان کو اور ہائی کمان باٹھتا ہے دنیا بھر کو وہ ساری دنیا کو باٹھتا اپنے نمائندوں کو بھی باٹھتا ہے بتاؤ کیا کیا ہے تمہاری ڈیمنڈ کیا ہے تمہارے ریکوائرمنٹ کیا ہے تمہارے علاقے کی کیا کیا ضرورتیں بولو تو جناب والا دادا میاں بھی کھڑے ہیں لائن میں خدا کی قسم دادا میاں بھی کھڑے ہیں میرے سرکار اللہ حضرت بھی ہیں میرے مجدد آدم بھی ہیں میرے محب جناب والا میرے مفتی آدم لی ہے میرے شاہ جیوی ہے جناب والا جتنے بھی اللہ والے ہیں سب کے سب دربارے مصطفیٰ میں ہیں یا رسول اللہ یا مصطفیٰ یا ہاں ہمارے ہائی کمان ہمارے علاقے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے ہمارے مطالبات یہ ہے ہمارے ہماری جنتہ کی ضرورت یہ ہے خدا کی قسم ہر ضرورت مدینے والے مصطفیٰ ان کے تھرو پورے کرتے ہیں اور ایسی ایسی ضرورتیں بتاتے ہیں اللہ والوں سے آکے کوئی کہتا ہے دھر نہیں ہے کوئی کہتا دھر نہیں ہے کوئی کہتا اولاد نہیں ہے کوئی کہتا ہے مال نہیں ہے اور اللہ والے ہر قسم کی ریکوائرمنٹ مدینے والے مصطفیٰ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں اور صرف تمہاری نہیں تم تو ٹھہرے ان کے غلام وہ تو جس نے کلمہ نابی پڑا ہوتا ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹ مدینے والے مصطفیٰ کے دربار میں پیش کرتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے ان کا ریکارڈ رہا ہے چودہ سو سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں ہسٹری گواہ ہے حالکہ ہسٹری ان کی بڑی پرانی ہے مگر جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے مو دیکھ کے کبھی فیصلے نہیں کیا کبھی مو دیکھ کے فیصلے نہیں کیا کبھی مو دیکھ کے انہوں نے کبھی اپنا پہ اپنا بیگانہ نہیں جنابے والا امتیاد نہیں کیا کوئی ڈیفرنس نہیں کیا کوئی لائن نہیں کھیجی انہوں نے یہ میرا ہے یہ ویگانہ ہے جنہوں نے پتھر چلایا وہ بھی جنابے والا ان درباروں سے پاتے ہیں جو تیر چلاتے ہیں وہ بھی پاتے ہیں جو تیشے مارتے ہیں وہ بھی پاتے ہیں جو بلڈوزر چلاتے ہیں ان کے مداروں پر وہ بھی پاتے ہیں مو دیکھ کے فیصل نہیں کیا آجتے کا ریکارڈ ہے کبھی نہیں پوچھتا کوئی اللہ والا تیرے موں میں دھانت کتنے ہیں یہ ایک مثال دیتا ہوں جاتا ہوں آمیر عثمانی ہے سنیوں کا دشمن آدمی ہے اس نے اپنے رسالے میں لکھا تجلیات میں تجلی دیوبنلی ہے ماں نام تجلی دیوبنلی ہے مگر دیکھو لکھتا کیا ہے کہتا وہ پانی پت میں ایک اللہ والے ہیں پانی پتی پھٹے ہوئے کپڑے الجھے ہوئے بال چہرے پہ گردے غبار چوراہے پہ بیٹھیں ایک عورت آئی ادھر سے گزری اس کے سر پہ مٹکا رکھا ہے کلمہ نہیں پڑتی ہے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں مٹکا رکھا ہے وہاں بابا کے پاس سے گزرتی ہے تو کہتی ہے دہی لے لے دہی دہی لے دہی بابا کو بھی جوش آگیا بابا کو بھی جلال میں آگیا بابا نے بھی جنابی والا ارشاد فرمایا ہمیں بھی دے دو دہی تو حقیر نظروں سے حقارت کے ساتھ عورت بولی ایسے تھوڑی ملتا پھری میں دہی وہ سمجھیں پھکڑواں وہاں ہیں پاس کچھ ہے نہیں پلے ہے نہیں حقارت کی نظروں سے ایسے تھوڑی ملتا پھری میں دہی تو جنابی والا بابا بولے کیسے ملتا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں حکومتیں سوتی جاگتی ہیں ارے نہ پوچھ ان خرقہ پوچھوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں ان کے پھٹے کپڑوں میں حکومتیں سوتی جاگتی ہیں ان کے پھٹے ہوئے کپڑوں میں حکومتوں کے تانے بانے ادھڑے جاتے ہیں اور بنے جاتے ہیں حکارت کی نظروں سے بولی ایسے ہی پھری میں تھوڑی ملتا ہے دہی بابا بولے کیسے ملتا ہے دہی ٹکوں سے ملتا ہے بابا ٹکوں سے تو کیا تو سمجھتی ہے میرے پاس ٹکے نہیں ہیں تمہارے پاس کہاں ہوں گے ٹکے بابا کہاں مٹکہ تو اتھار مٹکہ اتھارا ران پہ ہاتھ مارا جیسے ہی ہاتھ سیدھا کیا ایسا ٹکا کہ اس کی آنکھوں کو خیرہ کر گیا ایسی چمک والا ٹکا کبھی نہیں دیکھا تھا اس عورت نے موں میں پانی آیا کہنے لگی لے لو بابا دہیر شات فرمائے دہی بھی لے جا ٹکا بھی لے جا اور روزانہ آتی رہنا ٹکے لے لے کے جاتی رہنا جناب والا عادت پڑ گئی روزانہ جناب والا انتظار کی گھڑیاں بھی کتنی قاتل ہوتی ہیں انتظار کی گھڑیاں کتنی ڈینجر ہوتی ہیں بڑی مشکل سے کٹی تھی اس کی راتیں کروٹیں ودل ودل کے کب صبح کی پوپ ہٹے گی کب پہلی کی رد نکلے گی کب وہ وقت آئے گا جب بابا کے پاس جاؤں گی ٹکے کا سوال ہے حضرات مہترم وہ وقت بڑی مشکل سے آتا تھا حضرات مہترم آ گیا وقت چلی گئی اللہ والے کے پاس اور جناب والا اللہ والا چوراہے پہ بیٹھا ہوا حضرات مہترم پہنچیں اور پہنچنے کے بعد بابا تو بابا بولے لے یہ ٹکا لے جب آ رہے کے نیارے ہو گئے گھر بھر گیا ٹکوں سے مگر ایک دن رو رہی تھی آنکھوں میں آزو اسی گریہ آدھاری کر رہی تھی بڑی دھوڑ دھوڑ سے رو رہی تھی اور جناب والا جب روتی تھی تو جناب والا وہ روتی تھی تو اسی عالم میں اس کا پتی مہاراج اندر آیا کہنے لگا پورا گھر بھر گیا وارے کے نیارے ہو گئے ہمارے گھر میں پیسے ہی پیسے ہو گیا پھر بھی رو رہی ہے بات کیا ہے تو جناب والا کہنے لگی گھر تو پیسے تو بہت ہو گئے وارے کے نیارے ویلشبہ ہو گئے ٹکوں سے گھر بھر گیا مگر اب بھی گوت سونی سونی ہے گھر اجڑا اجڑا ہے بڑھاپے کا سہارہ دو کوئی نہیں ان ٹکوں کو سمالنے والا دو کوئی نہیں اس لیے رونا آتا ہے تو کہنے لگا پھر روتی کیوں ہے وہ جو ٹکے دے رہے ہیں کل ٹکا مد لینا بلکہ ان سے کہنا اب ٹکوں کی ضرورت نہیں ہے بڑھاپے کے سہارے کی ضرورت ہے بات اس کی سمجھ میں آگئی جناب والا وہ مطمئن ہو گئی بڑی مشکل تھے پھر رات کا ٹپیٹ دن نکلا وہ وقت آ گیا آ گئی جناب والا جیسے ہی ہے ایوہاں نے ٹکا دے دیا کہنے لگی ایوہاں بہت ہو گئے ٹکے گھر بھر گئے ٹکوں سے اب ٹکوں کی ضرورت نہیں ہے سرکار آپ کی کروانے مالا مال کر دیا ہے اب تو ہمیں سرکار بڑھاپے کے سہارے کی ضرورت ہے گوز اجڑی اجڑی ہے تاجب سے بولے یہ بولے جی بابا آپ تو کہنے لگی کہنے لگے آج نہیں کل آنا آج نہیں کل آنا اور اکیلی مت آنا تو جیسی جتنی ہے سب کو لانا اور دوڑ سے تو جیسی جتنی ہے سب کو لانا اور پھر جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی ساری کی ساری صبح کو اگٹی ہو گئی اور جناب والا سب چلی گئی بابا پان کھا رہے تھے پان کا جوگال دیتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لو کھالو اللہ صاحب اللہ حضر کرتے گا لو کھالو پھر بھوئی زبان کی بات جو تہہ دیا وہ جو لو کھالو جناب والا اللہ صاحب اللہ حضر کرتے گا اللہ عز وجل نے زبان کی لاج رکھی اور جناب سب کو نو مہینے کے بعد جناب والا سب کو اللہ نے پھول جیسے بیٹے اتفرمایا پھول جیسے بیٹے اب وہ پھول جیسے بیٹے کو سب لے کے دوڑیں اور سرکار کی بارگاہ میں آکے بولیں دھنے وعد ہے سرکار آپ کا شکریہ آپ کا آپ کی وجہ سے آج ہمیں اس قابل ہو گئے ارشاد فرمائے دھنے وعد ہمیں مت کہو شکریہ ہمارا آدھا مت کرو اگر شکریہ ہی ادا کرنا ہے تو اس پاک پروردگار کا شکریہ ادا کرو جس پاک پروردگار نے تمہیں صاحب اولاد فرما دیا کہا کرنا کیا ہوگا بابا کہا کرنا کیا ہوگا کہنے لگے پڑھو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ خدا کی قسم مو دیکھ کے فیصلہ کبھی نہیں کیا جو آیا اسے ملا شکریہ در جو آیا اسے ملا جو پہلے آیا پہلے پاتا ہے یہ ان اللہ والوں کا حال اللہ کی قسم یہ تو اس نبی کے غلام ہیں جب جناب والا جب امام کی زبان ایسی ہے تو بلا شبہ جب غلاموں کی زبان ایسی ہے تو بلا شبہ امام کی زبان کیسی ہوگی در دور سے کہتو سبحان اللہ اے لوگو یہ اللہ والے ہیں ان سے سچی محبت کرو ان کی سماج کو ہر وقت ضرورت ہے اور سماج کو ہر وقت ان کی ضرورت ہے سماج کو محبت کرتے رہنے چاہیے آپ لوگوں نے اچھا کیا جو ان کے نام کی مجلس سجائی اور ان کے راستے پہ عمل کرتے رہو خاص طور سے انہیں خوش کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرتے رہو سچ بولو زندگی میں انہیں اپنا آئیڈیل بناو اور زندگی میں اپنی زندگی میں اتارو جھوٹ مد بولو چیٹنگ مت کرو دھوکہ مد دو فریب مد دو جناب والا غریبوں مسکینوں یتیموں کا خیال رکھو اور جناب والا اللہ کے حق پہچانو رسول اللہ کے حق پہچانو مسلمانوں کے حق پہچانو اور جناب والا جو تمہاری سوسائیٹی میں چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو سب کے حق پہچانو اور اس حق کو پہچان جوڑنے کی بات کرو توڑنے کی بات کرو توڑنے کی بات مت کرو جس انڈیا میں رہتے ہو اس دیش کی عزت کرو اس دیش کو پہچانو اور اس دیش کی عزت کرو گریٹ انڈیا مہان بھارت اللہ کا پیارا بھارت اور جناب والا مصطفی جان رحمت کا پیارا بھارت اس بھارت کی قدل کرو دیش پریم کی بھاولاؤں کو عام کرو دیش پریم کی بھاولاؤں کو عام کرو تاکہ نمانے کو خبر ہو جائے کہ خدا کی قسم جس دیش سے اللہ پیار کرے جس دیش سے محمد الرسول اللہ پیار کرے اللہ کی عدد کی قسم اس دیش کا مسلمان کبھی دیش کا غدار نہیں ہو سکتا اللہ والوں نے جناب والا دیش سے وفاداری کی ہے ہمیں بھی دین کے ساتھ دیش کے ساتھ اپنی ملت کے ساتھ وفاداری ہی نبھانی ہے وفاداری ہی نبھانی ہے اپنے آپ کو سچا مسلمان بناو ایسا سچا مسلمان کہ دنیا تمہیں دیکھ کے کہے کہ جب غلام اتنی شان والا ہے تو ان کا امام کتنی شان والا ہوگا میرا اللہ فرماتا اولائے کا حزب اللہ یہ ہے اللہ کی پارٹی الا انہ حزب اللہ ہم المفلحون اور اللہ کی پارٹی کامیاب پارٹی ہے